سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حالات زندگی کا اب ہم جائزہ لیں گے تو جب ہم حالات زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اٹھارہ سو آٹھ کا زمانہ ہے رائے بریلی جگہ کا نام ہے ایک نوجوان شخص اب نوجوان شخص کس کو کہا جا رہا ہے سید احمد شہید کو شاہ عبدالعزیز اب دیکھیں شاہ عبدالعزیز یہ وہ شخصیتیں جن کا ابھی ہم احوال جو ہے وہ اپنی پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کی جب علم اور بزرگی کا حال سنتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی علم سیکھوں لیکن وہ اپنی غربت اور پریشانی کا بھی اس احساس ہے اور غربت کا اندازہ اب اس بات سے لگائیے کہ جب یہ شاہ عبدالعزیز کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنا احوال بیان کرتے ہیں کہ وہ علم سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس صرف تین پیسے تھے اور اس سے انہوں نے گڑھ اور چنیں خرید کر پیادہ یعنی پیدل ہی جو ہے وہ روانہ ہو گئے تھے اب دہلی پہنچے وہ یعنی رائے بریلی سے انہوں نے دہلی تک کا سفر کیا اور جب وہ شاہ عبدالعزیز کے پاس پہنچے اور انہوں نے پوچھا کہ اتنی دور کیوں آئے ہو انہوں نے کہا تعلیم حاصل کرنے اب یہ اس گفتگو سے شاہ عبدالعزیز کو بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے اپنے بھائی مولوی عبدالقادر وہ بھی تدریس سے ہی وابستہ تھے ان کے پاس بھیج دیا اور کہا کہ ان کو غنیمت سمجھیں اب غنیمت کیوں کہا جا رہا ہے غنیمت اس لئے کہا جا رہا ہے جس طرح جنگ ہوتی ہے اور اس میں مال غنیمت ہاتھ آتا ہے تو دیکھیں اس میں روپیہ پیسہ یعنی ایک وہ خزانے کا درجہ رکھتا ہے نا تو بالکل یہاں پہ بھی جو ہے وہ اسی طرح ان کو غنیمت جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تربیت میں کوئی کوہتا ہی نہ کی جائے اب یہ ہماری ازادی کے مجاہد سید احمد شہید تھے شاہ عبدالقادر نے ان کو اپنی بڑی محبت سے جو ہے وہ اپنے پاس رکھا تعلیم دی اور شاہ عبدالقادر کا کیا ردبہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ قرآن پاک کا اردو میں ترجمہ کیا اس طرح سے شاہ علی اللہ کے علمی خاندان سے یہ وابستہ ہو گئے اور وہاں انہوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیم پائی فارسی زبان سیکھی وطن سے محبت کا درس ملا اچھے اخلاق کی اہمیت اور اس طرح سے ان کو ایک بطور قائد کے وہ تمام تربیتی اصول دیے گئے جس میں اخلاقیات بھی تھی اور ایک سپاہی کی جو ہے وہ اعلی خصوصیات بھی جو ہے وہ شامل تھی اور یوں ان کو جو ہے وہ اس رہنمائی کے بعد مجاہدین کی جماعت کے لیے گویا کے منتخب کر لیا گیا اور اب یہ فیصلہ تھا کہ ان کی فوجی تربیت بقاعدہ کروائی جائے اور اس فوجی تربیت کے لیے ان کو ٹونک کا علاقہ ہے وہاں بھیجا گیا اور یہ اٹھارہ سو گیارہ میں دہلی سے روانہ ہوئے امیر محمد خان کی فوج میں ایک بالکل عام سپاہی کی حیثیت سے بھرتی ہوئے آٹھ ہزار فوجی تھے اس میں اب یہ امیر محمد خان جو ہے وہ یورپ کی جو فوج جس انداز سے لڑتی تھی یہ اس طریقے کار سے واقف تھے اور جدید توپ بھی جو ہے وہ چلانا جانتے تھے لہٰذا سید احمد شہید نے پوری لگن کے ساتھ تمام جو ہے وہ اصول سیکھے اور سیکھنے کے بعد جو ہے وہ امیر محمد خان کے ساتھ کئی چھوٹی چھوٹی جنگوں میں بھی حصہ لیا اب جب ان کی فوجی تربیت مکمل ہو گئی اور تقریباً سات سال جو ہے وہ ایک فوجی کی حیثیت سے انہوں نے اپنا وہاں ٹائم گزارا اور اس کے بعد دہلی دوبارہ پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا شاہ عبدالعزیز نے اپنے لائق بھتیجے شاہ اسماعیل اور داماد مولانا عبدالحی کو ان کی نگرانی میں دے دیا دہلی میں کچھ دن یہ رہے پھر اس کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ میرٹ زفرنگر سہارنپور شمال ہندوستان کا دورہ کیا پٹنا گئے اور اس طرح ایک پورا اپنا مرکز جو ہے وہ قائم کر لیا اور یہ بڑا مضبوط مرکز ثابت ہوا اب یہ جو ان کا سفر تھا تو یہ کوئی عام سفر نہیں تھا بلکہ اس میں عوام سے یہ گلیوں میں ملتے سڑکوں پر ملاقات کرتے مساجد میں جاتے ان سے بات کرتے امیروں کے پاس بھی گئے غریبوں کے پاس بھی گئے اور قوم کا درد جو یہ محسوس کرتے تھے ان لوگوں تک پہنچایا کہ کس طرح ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں اور ہماری ازادی ختم ہو گئی ہے لہٰذا وطن کی حفاظت کے لیے ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے اور یہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے اصلاح بھی کی اور وہ اصلاح ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی بھی تھی یعنی لوگوں کو اچھی اخلاقیات کا بھی درز دیا اور یہ ہی وجہ ہے کہ یہ صرف ایک سپاہ سالار نہیں بلکہ شیخ طریقت اب شیخ طریقت یعنی جو خود بھی دین کے راستے پہ عملی طور پہ چلتا ہو اور دوسروں کو بھی تلقین کرتا ہو اور یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے آپ کو اپنا بزرگ مانا اور آپ کے ہاتھ پہ بقاعدہ بیعت یعنی آپ سے حلف لیا کہ وہ اسلامی شوائر کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ بھرپور جو ہے وہ مجاہدین کی جو ہے ایمانی صفات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ پوری کریں گے اور یوں انہوں نے دونوں طرح سے جو ہے وہ یعنی ظاہر اور باطن میں جو ہے وہ مسلمانوں کی اصلاح کی اب اس کامیاب دورے کے بعد پورے ملک میں بیداری کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی اور یوں آزادی کی تحریک جو تھی وہ پھیلتی چلی گئی ہر جگہ کیمپ کھلے لوگ جو تھے وہ اس میں شامل ہونے لگے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہاں تک جو ہے وہ صورتحال ہوئی کہ یہ گویا کہ اسلام کے ایک سچے سپاہی تھے اور اس سچے سپاہی نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ ثابت جو ہے وہ کرنا شروع کیا تھا کہ لوگوں کو جو ہے وہ ان پر یقین جو ہے وہ ہونے لگا تھا کہ ہم یقینی طور پہ جو ہندوستان پہ قابض قومیں ہیں ان سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اب جب جہاد کا لیکن وقت آ رہا تھا تو صورتحال یہ تھی کہ جہاد کس قوم کے ساتھ کیا جائے کیونکہ اس وقت برسغیر کے یہ صورتحال تھی کہ ایک طرف انگریز قوم موجود تھی جو اپنی پوری طاقت اور مضبوطی اور نئی حکمت عملی کے ساتھ پورے ہندوستان بھر پہ تقریباً قابض ہو چکی تھی تو دوسری طرف ہندوستان کا ہی کچھ حصہ یعنی جو ہے وہ جو اس وقت ہمارے ہاں آج کا جو ہے وہ خیبر پختونخواہ اور جو صوبہ پنجاب ہے اس وقت کے یہ جو دو صوبے تھے یعنی شمال مغربی سرحدی صوبہ یہاں سکھوں کی حکومت تھی اب موقع یہ تھا کہ جنگ جو ہے وہ کی جائے لیکن جنگ کا انتخاب کرنے کے لیے انگریزوں کے بجائے سکھوں کا انتخاب کیا گیا اور یوں جہاد کا آغاز ہوا اور یہ سکھوں کے ساتھ جہاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ گویا کہ یہ ایک آغاز ہے اور اس آغاز کے بعد جو زیادہ بڑی قوم ہیں انگریز اس سے ٹکرایا جائے اور یہ ایک ٹریننگ تھی اور اس کا جو ہے وہ کی وجہ دوسری یہ بھی تھی کہ سکھوں نے مسلمانوں پہ زندگی تنگ کر دی تھی اور ان علاقوں میں مساجد میں جانے مسلمانوں کی جو مقدس مقامات تھے ان سب کو جو ہے وہ نقصان جو ہے وہ پہنچایا تھا اور مسلمانوں کی جان و مال کچھ سکھ جو ہے وہ خطرات لاحق تھے اس لئے جہاد کا آغاز جو ہے وہ سکھ قوم کے ساتھ کیا گیا اب طالبات یہاں جو ہے وہ ہم اپنا لیکچر مکمل کرتے ہیں اور آپ جو ہے اس کے اگلے جو انوانات ہیں یعنی جو بھی ہمارے باقی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکس کلاس میں پڑھاؤں گی آپ یہ کام ضرور کیا کریں کہ اپنی کتاب کو کھول کے رکھا کریں اب یہ شخصیت آپ کو پڑھائی جا رہی ہے صفحہ نمبر چودہ سے لے کر اور سولہ تک اب یہ دیکھیں وہی والی آپ کی کتاب ہے جو اقرام آپ کو دکھا گئی ہے جس میں سے آپ نے سید احمد شاہ عبدالعزیز کا کام بھی جو ہے وہ کیا ہوا تھا اور اس کو بھی پہلے پڑھا ہوا ہے تو وہی کتاب ہے اور ساتھ ساتھ انڈرلائن بھی کرتی جایا کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ ابجیکٹف کرنے میں بھی آسانی ہو کہ اب جو جو جتنی اہم باتیں یہ طریقہ کار تو آپ نے سیکھا ہوا بھی ہے پہلے بھی بات ہماری جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ہوئی ہے سیون میں بھی جو ہے وہ آپ نے یہ چیزیں جو ہے وہ دیکھی ہیں تو آپ جو ہے وہ اپنی کتاب کو ساتھ لے کے بیٹھا کریں اور پینسل سے جو ہے وہ اس پر مارکنگ بھی کرتی جائے کریں اور اس طرح آپ کی ابجیکٹف کی تیاری بھی ہو جائے گی تو اب یہاں تک کا کام آپ کو جو ہے وہ کروا دیا ہے اور آپ جو ہے وہ اچھی طرح سے اس لیکچر کو سنیں پھر تاکہ جب آپ کو پی ڈی ایف میں سوالات بھیجے جائیں تو آپ جو ہے وہ سوالات کے جوابات تحریر کریں ٹھیک ہے سلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ